اسلام علیکم ناظرین ہم قرآن پاک میں اور کتابوں میں بھی جگہ جگہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے اور جنت کی چابی باپ کے ہاتھ میں مولانا تاریخ جمیل کے مرہوم بیٹے آسم جمیل دنیا کے خوشکسمت ترین بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں کہ جن کے والد نے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے سامنے کے ثابت کیا ہے کہ ان کے بیٹے ان کے لیے کیا ویلیو رکھتے تھے مولانا تاریخ جمیل جو ہر دن دین کی اشاعت میں رہے ہیں اور ہم ان کے ایک بیان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے اس وقت بھی کہ وہ ایک والد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں پہلی مرتبہ جو نماز جنازہ پڑھائی وہ اپنے بیٹے کی پڑھائی اور جب انہیں سپردے خاک کیا گیا تو تب بھی مولانا تاریخ جمیل خود قبر میں اترے وہ کیا لمحہ تھا وہ کیا قیامت تھی جو ایک باپ پر گزر رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا صبر عطا کیا کتنا بلند حسنہ عطا کیا کہ وہ اس لمحے سے بھی اس طرح گزرے کہ وہ خدا کی رضا پر راضی ہو گئے اور ابھی بھی وہ اپنے ہر بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی امانت تھی اور خدا نے لے لی اتنا ظرف خدا کسی کسی کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مولانا تاریخ جمیل کو دیا ہے مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے جو دین و دنیا کی تعلیم سے بالکل ناشنا تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے بقول مولانا تاریخ جمیل کے کہ وہ بہت مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے اور اپنی والدہ کو جب ان کی عمر تیس سال ہوئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی اچھا ہے تو وہ تو خدا کے واقعی میں نیک بندے تھے دوسری بات میں یہ بھی یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے بھی تو بھی وہ اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اور وہ زندگی اور موت ہے تو عاصم جمیل کی وفات جو ہے ان کا ایک وقت مقرر تھا اور یہ ان کے مقررہ وقت پر ہی ہوئی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوئی ہے اللہ کا بلاوہ آئے اور وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو لہٰذا کسی بھی قسم کی کوئی غلط گینی یا کوئی بھی افوار نہیں فیلانی چاہیے اور میں مولانا تاریخ جمیل کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں ان کے صبر کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند حوصلہ عطا کیا ہے اور انہوں نے ہم سب پر یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے بہت قریب ہیں نہ صرف میں بلکہ ہماری پوری قوم کی دعائیں ان کے بیٹے کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے مولانا تاریخ جمیل ان کی فیملی ان کے پورے خاندان کو سبر عطا کرے ان کی اس بہو کو سبر عطا کرے جس پر اس وقت قیامت برپا ہے کہ اس کا شہر اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے ساتھیں مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ